جب ستنہ ربیل اول میں پیدا کیا تو تاریخ آئی تو پہلے کہا غسل کرو کیوں غسل کرو تاکہ جب تم صوبہ کو اٹھو اور اپنے نبی کا تذکرہ کرو تو پاکیزہ ہو کے کرو غسل کر کے کرو ورنہ پانی آپ کے سر پہ پڑا ہے لذت آپ نے لیے نہا کے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن آپ کا بدن بھی پاک ہو گیا آپ کی روح بھی پاک ہو گئی اور پھر یہ نہیں اللہ کہتا ہے ہم بڑا عجر و ثواب دیتے ہیں اس بندے کو کہ جو غسل مستحب کرتا ہے غسل واجب کرنا تو مجبوری ہے آپ کی وہ تو آپ کو کرنا ہی ہے لیکن غسل مستحب کرتا ہے یعنی کیا مطلب اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ میرا مومن بندہ کتنا عظیم ہے کہ جو اپنے سر پر پانی بھی اس نیت سے ڈالتا ہے کہ اس عمل سے بھی ہمیں اللہ سے قریب ہو جاؤں دیکھیں بتائیں کتنی باریکیاں شریعت میں تو پہلا عمل کل کا یہ ہے کہ آپ غسل کیجئے اٹھتیں گے بعد دوسرا عمل یہ ہے کہ روزہ رکھئے جس نے من ساما کتب اللہ لہو سیام سنہ جس نے سترہ ربیل اول کا روزہ رکھا گویا کہ اس نے ایک سال کے روزہ رکھے کتنا کریم ہے پھر پھر دیگار اچھا روزے کتنے رکھے آپ نے ایک دن کے یا دس دن کے ایک دن کا ہی رکھا اللہ کہتا ہے کہ گویا کہ آپ نے پورے سال کے روزے رکھے اس کا مطلب ہے اللہ تعداد نہیں دیکھتا ہو سکتا ہے ایک آدمی سال بھر روزہ رکھے لیکن اللہ اسے ایک دن کبھی عجر نہ دے اور ہو سکتا ہے ایک آدمی اللہ کے حکم اسے ایک دن روزہ رکھے تو اللہ اسے پورے سال کا روزے کا ثواب دے دے تو کل کے روزے کی بڑی اہمیت ہے کل روزہ رکھی حد تو یہ ہے اگر کوئی بیچارہ پورے دن کا نہیں رکھ سکتا ہو تو آدھے دن کا رکھ سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں مگر روزے کی نیت آپ ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ثواب حاصل ہو ایک مومن دوسرے مومن کا کھلوا دے کوئی مسئلہ نہیں مگر نیت نہ کیجئے کہ صبحی مومن سے کھلوا لوں گا میں یہ بھی بڑے پریشانی ہے ہمارے کہ پہلے ہی سے کر لیتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اگر اس نیت سے بگریں گے تو بھی عجر ہے آپ کو تو بھی آپ کو پروردگار عجر دے گا تو روزہ تیسری ہے زیارت نبی مرسل عظم کی زیارت پیغمبر اکرم کی زیارت زیارت کا مطلب کیا ہے انگلی کا اشارہ کر کے آپ اسلام علیک اس کی بڑی اہمیت ہے اسی طرح نماز کے بعد آپ امام حسین علیہ السلام کو کرتے ہیں اسلام علیک کیوں اہمیت ہے اس کی زیادہ اس لیے کہ یہ خالی زیارت نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کو درس دیا جا رہا ہے یہ جو قبر کے اندر ہے یہ مردہ نہیں ہے زندہ ہے اسے آپ چھوٹا سا مسئلہ نہ سمجھئے کہ یہ بڑا چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ ہم نے کہا سمجھنا ہے نہیں چھوٹا مسئلہ نہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا عباد اللہ یا السلام علیکہ یا رسول اللہ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں سلام کرنا مستحب ہے جواب دینا واجب ہے تو جب ادھر سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے جب سلام کیا جائے گا تو ادھر سے واقعا جواب آئے گا السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا سید المرسلین تو زیارت ہے اگر پوری زیارت بھی نہ پڑ سکے تو کم سے کم مکہ کی طرف رکھ کر کے مدینہ کی طرف رکھ کر کے یہی کہہ دیجئے السلام علیکہ یا رسول اللہ تو اللہ نے ملائکہ معین کیے ہیں جو آپ کی آواز کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں اور وہ سنتے ہیں تو یہ جو سلام ہے نبی کریم کو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرے نہیں ہیں یہ زندہ ہیں تو زیارت بڑی مہم ہے تیسری چیز چوتھی چیز جس پہ میں اور خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں اچھا لباس پہنیے اچھے کپڑے پہنیے ویسے بھی شوقین ہیں جوان انسان ماشاءاللہ کپڑے کا دیکھیں اسلام کتنا عجیب و غریب مذہب ہے وہ آپ کے نہ کھانے پہ پابندی لگاتا ہے نہ پہننے پہ پابندی لگاتا ہے اگر کوئی اس طرح آپ کو سمجھا رہا ہے ممبروں سے تو وہ غلط فکر ہے نہیں اگر آپ کی شان آلہ ترین کپڑا پہننے کا ہے تو آپ آلہ سے آلہ پہنیے آلہ سے آلہ کھائیے اور پھر جس دن نبی پیدا ہو اس دن تو سب سے آلہ کھائیے سب سے آلہ پہنیے اپنے بچوں کو لے جائیے شاپنگ کرائیے اپنی ازواج کو دیکھیں مسئلہ یہ ہے جہاں آپ کو روکا جاتا ہے وہاں لے کے جاتے ہیں آپ اور جس دن آپ سے کہا جاتا ہے اب کراؤ خدا کی قسم روزی میں برکت حاصل ہو جاتی ہے اگر انسان اس طرح چلے جس طرح خدا چاہتا ہے تو کل اپنے بچوں کو نئے سے نیا لباس پہناؤ اچھی سے اچھی غزہ کھلاو اپنی بیوی کو اچھا لباس دلواؤ شاپنگ کراؤ گھومو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور زبان پہ اللہم صلی علیہ محمد و آلہ لیکن ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت میرے خیال میں رہ نہیں گئی ہے ہم چھٹی کے دن چلیں گے ہم اتوار کے دن چلیں گے ہم فلا دن کریں گے نہیں شریعت یہ ایک ہفتے میں ایک دن تو شریعت جمعہ کا آپ کو دیتی ہے کہ جمعہ کے دن اچھا پہنو اچھا کھاؤ اور کیا چاہتے ہو خدا سے دیا ہوا سب اسی کا ہے لیکن پھر اگر وہ کہیں حکم دے کے نہیں اب کرو تو اس کا مطلب ہے کوئی خاصیت ہے اس دن میں تاکہ آپ کو برکت تحاصل ہو تو بچوں میں برکت ہو گھر میں برکت ہو روزی میں برکت ہو تاکہ پتا چلے دیکھیں کپڑا آپ ہی پہنیں گے ایسا نہیں کہ کسی دوسرے کو پہنا دے نور علا نور لیکن اگر ایک مومن کل کے دن خود بھی ایک نیا کپڑا پہن لے تو پروردگار اس میں بھی اس کو عجر و ثواب دیتا ہے کیوں اس لیے کہ آج اس نے کپڑا ہمیں خوش کرنے کے لیے پہنا ہے تو اگر کپڑے بھی آپ اس کو خوش کرنے کے لیے پہنتے ہیں تو اللہ آپ کو عجر عظیم دیتا ہے صدقہ دو خیرات دو مومنین کو مبارک بات دو مسکرا کے ملو یہ سارے عمالیں کل کے